اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں سیمنٹری آف گوڈس اینڈ ڈیمنز کو دکھایا جاتا ہے لوچین وہاں پہ ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے آخر اس سیمنٹری آف گوڈس اینڈ ڈیمنز کے پیشے ہے کون اور ویسے بھی کس نے ان سبھی پتھروں کو ایسے ٹینڈا کر دیا ہے وہ ان کیا چیز جو بھی بول ہے جاتا ہے مجھے نہیں پتا ہے لیکن جو پتھر ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہ انسان اتنے سال سے اتنے سال تک زندہ رہا اس کے بارے میں بات کر رہا ہے آخر سبھی لوگ کو یہی پر کیوں دفن آیا گیا ہے اگر شاو یو جنگ مجھے اس بارے میں نہیں بتاتا تو میں اس کے بارے میں کبھی جان بھی نہیں پاتا وہ ایموشنل ہو جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے تم لوگ کو یہاں پر دفن کیا گیا ہے تب ہی ہمیں اوپر ایک بندر کو دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے بچے تم یہاں پر دوبارہ کیوں آگئے لوچینوزا دیکھتا اور کہتا ہے گھوشٹ فیسٹ ڈیوائی نیب آخر کس نے تم سے کہا تھا کہ تم اس سیمنٹری آف گوڈس اور ڈیمنز کو گارڈ کرو کون تھا وہ لیکن وہ بندر کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں بتا میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں یانتا ہوں مجھے یاد ہی نہیں ہے اور پھر وہ نیچے اتر جاتا ہے لوچینوزا کہہ رہا ہوتا ہے تو کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی بھی اس گریب سے نکلے گا تو تمہارا جو جو بے گریب کی پر کے کام پر اسے فل فل کرنا ویسے تم ابھی تک یہاں پر کر کیا رہے ہو وہ بندر بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر کافی سالوں سے ہے اور اس جہاں کی رکھوالی کر رہا ہے کم سے کم ہزاروں سال بیچ چکے ہیں اسے نہیں پتا ہے کہ آخر یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے لیکن ہاں اسے اتنا ضرور یاد ہے کہ اس آدمی نے اس سے کیا وعدہ کیا تھا اور اسی لئے آج تک وہ یہاں پر ہے وہ لوچین پر حملہ کرتا ہے لیکن بڑے آرام سے لوچین اس حملے سے بچ جاتا ہے وہ بندر بتانے لگتا ہے کہ یہاں پر رہنا بہت زیادہ ایریٹیٹنگ ہے میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ کتنا زیادہ ایریٹیٹنگ ہے لوچین اس سے کہتا ہے تو کیسا رائے گا ان سبھی چیزوں کو چھوڑ دو اور اپنی پوری زندگی بھر میری سیاوہ میں لگاتا ہوں مجھے فالو کرو لیکن وہ بندر کہتا ہے ہاں میں تمہیں فالو نہیں کرنے والا کیونکہ تم بہت زیادہ کمزور ہو ایک وہ چیز جو کی اس گریپ سے نکلی ہے اور ویسے بھی تم بہت زیادہ کمزور ہو جب سے تم اس کے اندر سے نکلے ہو اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں کمزور لوگوں کو فالو بلکل بھی نہیں کرتا لوچین وہاں سے جانے لگتا ہے اور جاتے یادے کہہ رہا تھا ٹھیک ہے یہیں پہ آرام سے رہنا اور جب میں واپس لوٹوں گا تب سورگ اور نرک دونوں اپسائیڈ ڈاؤن ہو چکے ہوں گا اور دیکھنا کیا تباہی مچ چکی ہوگی لیکن وہ بندر کہتا ہے رکو بچے تم واپس سے جا رہے ہو تم نے مجھے ایکسپلینیشن نہیں دی وہ بندر چلا کے اس سے کہتا ہے کیا تم میں پتا ہے اس جگہ کا ویر آؤٹ کہاں پر ہے لیکن لوچین کچھ کہتا نہیں ہے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو بندر بھی ادھر موڑ جاتا ہے سین چینج ہوتا ہے اس طرف ہمیں لنگسی سیکٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر آج بگاوت ہونے والی ہے اس طرف ہمیں کو دکھایا جاتا ہے جو کہتی کہ سینیر بردر آخر کار آپ واپس آہیں گے لو سے پوچھتا ہے کیا ہوا کچھ ہوا ہے کیا سیکٹ میں کوئنگپنگ بتاتی ہے کہ جب بردر لو آپ یہاں پر نہیں تھے تب یہاں پر ابھی ایک ریموول میٹنگ رکھی گئی ہے ہمارے لنگسی سیکٹ میں جہاں پر وہ فورت ایلڈر اور جتنے بھی مین مین ڈسپلز ہے وہ سبھی پلاننگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سیکٹ لیڈر کی پوزیشن سے ہٹایا جائے اور کوئی اور نیا سیکٹ لیڈر بنے وہ کہتا ہے کیا مجھے ہٹ آئیں گے چلو چل کر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنی ہمت ہے سین چینج ہوتا ہے اس طرف ہمیں موٹا بھائی کو دکھایا جاتا ہے جسے سبھی لوگوں نے باند کر رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس طرف فولڈ ایلڈر سبھی لوگوں سے چلا چلا کے کہہ رہے ہوتے وہ بچہ لوچین اسے ابھی ہمارے لنگسی سیکٹ میں آئے ہوئے تین مہینوں سے بھی کم وقت ہوا ہے اور وہ ابھی سے ہی ہمارا سیکٹ لیڈر بن گیا ہے اس لئے نہیں کیونکہ وہ سٹون جائنٹس کو کنٹرول کر سکتا ہے بلکہ اس لئے کیونکہ اس نے ہمارے پرانے سیکٹ لیڈر کو فورس کیا اور انہیں اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لئے منا دیا اور لنگسی سیکٹ کا فورت ایلڈر ہونے کے ناتے میں اس بچے کی اور بھی ایسی بیوکوف والی حرکتیں نہیں دیکھ سکتا ہوں اس لئے میں نے آج آپ سبھی کو یہاں پر بولایا ہے جتنے بھی ہمارے سیکٹ کے مینڈ ڈسپلز ہیں الائڈ ڈسپلز ان سبھی کو میں نے یہاں پر اس لئے بولایا ہے تاکہ ہم لوچین کو سیکٹ لیڈر کی پوزیشن سے ہٹا دیں اور میں آپ سبھی لوگوں سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لنگسی سیکٹ کے ڈیولپمنٹ کے لئے اور ہمارے لنگسی سیکٹ کے اچھائی گی لے ہمیں آج لو چین کو سیکٹ لیڈر کی پوزیشن سے ہٹانا پڑے گا اور کسی اچھے پرسن کو اس پوزیشن کو دینے پڑے گے لیکن موٹا بھائی کہہ رہو تھے تم لوگ بے اکوف ہو تم لوگ پاگل ہو چکے ہو کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کیا کیا بولتے جا رہے ہو جو پہلے سیکٹ لیڈر تھے انہوں نے خود خود اپنی پوزیشن سے گیو اپ کیا ہے اور برادر لو سے کہا تھا کہ وہ ان کی پوزیشن کو سمحال لے برادر لو نے ان سے ذرا بھی جور دوستی نہیں کی تھی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پیٹریج بنانا چاہتے ہمارے لنگسی سیکٹ کا اس لئے تم تم ہمارے برادر لوچین کو ٹارگٹ کر رہے ہو اور ایسے بہت سارے فالتو کی ریزنس نکال رہے ہو انہیں باہر نکالنے کے لئے وہ جو میشٹر ہوتا ہے وہ موٹا بھائی کو ایک زورتار لات مارتا ہے وہ زمین پر گر جاتے ہیں وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے تم تم لوچین کے ایک اچھے فالتو ڈوگی ہو بہت بڑیاں وہ موٹا بھائی کو بار بار مارتا ہے بار بار مارتا ہے لیکن یہ بندہ ہس رہا ہوتا اور کہتا ہے آج آج وہ دن ہے جب لوچین کچھ بھی نہیں رہے گا کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے پاس اور ہم سبھی طاقتور بن جائیں گے اس طرف میس بیگ برادر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کبھی بھی فورت ایلڈر اور ان کی فیملی کو سپورٹ کرنا صحیح نہیں لگا ہے ہاں میں جانتی ہوں کہ لوچین اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن اس نے ہمارے لنکسی سیکٹ کے لئے بہت کچھ کیا بھی تو ہے لیکن وہ جو بگ برادر ہوتا ہے اسے اس کی ذرا ہی باتیں اچھی نہیں لگتی اور بتانے لگتا ہے کہ ہمارا اس سے کچھ پرسنل کارن بھی ہے دشمنی کرنے کا اور ویسے بھی جب تک ہم لوچین کو سیکٹ لیڈر کی پوزیشن سے نہیں ہٹانے والے تب تک ہمارے لنکسی سیکٹ کی بھلائی تو بلکل بھی نہیں ہوگی اور ویسے بھی مجھے کیا اور انہوں نے یہ ریموول میٹنگ رکھنے کا اناؤنس کیا تھا تو اس لئے ہمیں کوئی نہ کوئی شولیوشن تو سوچنا ہوگا کہ ہم ان سٹون جائنٹس پر کابو پالیں جس سے لوچین ہمارا سیکٹ لیڈر نہیں رہے گا اس کے بعد یہ پرپل والا کہنے لگتا ہے ہاں آپ نے صحیح کہا جیانگ فیملی بہت زیادہ پاورفول ہے ہمارے پورے لنکسی سیکٹ میں اور اگر ہم لوگ ابھی سہی جیانگ فیملی کی طرف رہیں گے اور فورت ایلڈر اگر لنکسی سیکٹ کے سیکٹ لیڈر بن گئے تب ہمیں بہت سارا فائدہ ہونے والا ہے جیانگ فیملی یعنی فورت ایلڈر کی فیملی کے بارے ہی بات کر رہا ہے اور جیسے ہی آپ یہاں کے سیکٹ لیڈر بن جائیں گے تب اس ایروگنٹ بندے لوگ کو بھی پانیشمنٹ ملے گی سین چینج ہوتا ہے اس طرف ہمیں لنکسی سیکٹ کے بڑے بڑے پہار کو دکھایا جاتا ہے جس کے اندر مین ایلڈر آ چکے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو جو چھوڑ دیا ہے تو ادھر وہ موٹو ایلڈر کہتے ہیں انہیں ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج کیسے فورت ایلڈر نے ریمووبل میٹنگ رکھیے لوچین کے خلاف اور آپ کو نہیں لگتا ہے کہ فارمر سیکٹ لیڈر ہونے کے ناتے جا رہا ہے لوچین کو اس کی پوزیشن سے ہٹایا جا رہا ہے اور کر کون رہا ہے فورت ایلڈر اگر ایسی بات ہے تو اسے سیکٹ لیڈر رہنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے اور آپ اسے ایسا ہی مان سکتے ہیں کہ یہ لوچین کے لیے ایک ٹیسٹ ہے موٹو ایلڈر کہتے ہیں ہاں یہ بات بھی تو آپ ٹھیکی کہہ رہے ہیں مین ایلڈر کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو یہی پہ رہے کہ اچھے سے کلٹیویشن کرنا چاہیے کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شانتی آنے والے توفان سے پہلے کی شانتی ہے اس طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے فورت ایلڈر موٹو بھائی کے پاس آتے اور کہتے ہیں تمہیں کی لائٹ ڈیسپل ہو اور تمہارے کلٹیویشن لیول تک پہنچنا اتنا زیادہ آسان بھی نہیں ہے اس لئے میں تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں میرے سائیڈ میں جوائن ہو جاؤ اور اس لو چین کو چھوڑ دو لیکن موٹا بھائی ڈیریکٹ منہ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کبھی بھی نہیں میں تمہارے ساتھ تو کبھی بھی نہیں آنا چاہتا ہوں اور ویسے بھی سینئر بردر لو کے میتھرڈز کچھ ایسے ہیں جو تمہارے جیسے نارمل موٹلز کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے اور ویسے بھی تم سینئر ہو تو کیا ہوا ایک بھر جب وہ واپس آ جائیں گے تب وہ تمہیں اچھے سے سبق سکھائیں گے اس بات کو سن کر فورت ایلڈر کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب تم اتنا زیادہ ضد کر ہی رہے ہو تو مجھے لگتا ہے تمہارے زندہ رہنے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں نہ میں تمہارا نامو نشان اس پوری دنیا سے ابھی ہی مٹا دوں وہ موٹو بھائی پہ حملہ کرنے کے لئے تو چاہتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر لچے نہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے رکو